کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں کس عمر کے لڑکے کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں جو کمارے چھڑے چھاٹ ہیں نا وہ بڑھوں کو ٹیوشن پڑھائیں نوجوان لڑکوں کو ٹیوشن نہ پڑھائیں کیونکہ آج کل جو ہومو سیکچوالیٹی بہت پھیل رہی ہے سوسائیٹی میں اور ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑی غیرت کریں آپ کا بچہ اگر ٹینیجر ہے تو اس کو ہوالے نہ کریں الگ کمرے میں کسی میرے پاس بڑے کیسے آتے ہیں بھائی کہ بچے کو ٹیوٹر سے پڑھائیا ٹیوٹر کے بچے سے تعلقات ہوئے اس کو بہلا پھسلا کے اسی کے ساتھ غلط کرنا شروع کر دیا ماں باپ کو نہیں پتا چلتا ماں باپ کو پتا اس وقت چلتا ہے جب بچہ بھی بگڑ چکا ہوتا اس کو بھی لط پڑ چکی ہوتی ہے کیونکہ بڑے بڑے بیغیرت لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں بچوں کو لالش دے رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو شرم نہیں آتی کہ بھئی آپ اپنا بچہ ایسے ایسے ٹیچر کے حوالے کیوں کر رہے ہو ماں باپ کہتے ہیں یہ غلط نہیں ہے ہو سکتا ہے غلط نہ ہو لیکن اگر غلط ہوگا تو ماتے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہوگا اور اس میں اچھی اچھی فیملی کے لوگ مبتلا ہیں تو ہم نہیں کہہ رہے ٹیوٹر سے یا ٹیچر سے آپ بدگمان ہو ہم نہیں کہہ رہے امید ہے صحیح ہوگا لیکن اگر سو میں ایک خراب ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو بھی آپ کو خراب سمجھنا پڑے گا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو بچوں کو کبھی بھی آپ اکیلے کسی کے گھر میں نہ بھیجیں کسی کے اکیلے کسی کے حوالے نہ بچوں کی پوری کلاس ہونی چاہیے پھر ٹیچر پڑھا رہا ہے بس اور کسی ٹیچر کو چاہے قاری ہو چاہے وہ ٹیوشن پڑھا رہا ہو اسکول کا کوئی بھی بچوں کو ہاتھ لگاتا ہے نا یہ ناقابل برداس جرم ہے سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے نہیں آرہی میرے خیال ہے دیکھو ٹیوشن کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے یا کوئی قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے بچوں کے گال پہ ہاتھ لگا دیا اس نے یا ہاتھ پہ ہاتھ لگا رہا ہے آپ نے فوراً اس کو تنبی کرنی ہے کہ یہ بچہ ہے آپ نے اپنی باڈی کو اس سے کیا کرنا ہے بولو دور بلکل ہاتھ کے مزاق کی آپ کو اجازت نہیں ہے وہ کہہ میں تو قاری ہوں آپ بولیں آپ بہت نیک آدمی ہے جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے بولو نا فالو کرنا آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھا رہے ہو ٹیچر ہے اسکول پڑھا رہے ہو فاصلہ رکھ کے بیٹھے گا وہ اگر وہ بچے سے پیار کر رہا ہے یوں گال کر رہا ہے اور ہاتھ کو یوں پکڑ رہا ہے آپ نے فوراں جو ہے نا کیمرے بھی لگاؤ اپنے گھر میں اس کو بولا بھائی آپ تھوڑا سا نا ریزرو رہ کے پڑھائیں دور رہیں کہ میں ٹیچر ہوں ٹیچر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے بہت اچھا آپ نے بہت اچھا ہم نے کب کہا کیا برے آدمی ہے لیکن ہماری پرمپرہ یہ ہے ہمارا حصول یہ ہے کہ بچوں سے ہم کیا جنبی لوگوں کو کیا کرتے ہیں ریزرو رہتے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں ہم نہیں کہہ رہے لوگوں کو آپ تھرکی سمجھیں نیتوں پر شک کریں ساری برائیاں پیدا یہی سے ہوتی ہیں آپ نے اپنے بچے کو بچانا ہے صرف بچے کے ساتھ ریلیشن قائم نہیں ہوتا مسئلہ سارا ہی ہوتا ہے بچہ بھی بگڑتا ہے یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے تھرکی ملیں گے نا جو ہومو سیکشوالیٹی کے عادی ہیں ان کے ساتھ بچپن میں ہی غلط ہوا ہوتا ہے اور بچہ بعض دفعہ شرم کی وجہ سے بتا نہیں رہا ہوتا اپنے ماں وہ ڈر رہا ہوتا ہے اب مار نہ دے مجھے پیٹھ نہ دے وہ بتا نہیں رہا ہوتا اور وہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے جذبات سے تو بچوں کے ساتھ ہاتھ کا مزاک بولو نہیں ہے دیکھو میں نہیں کہتا کہ میں بہت نیک ہوں لیکن مجھ سے جب کسی کوئی بچے آکے ملتے ہیں نا یا تو بہت چھوٹا بچہ ہو وہ ایک الگ بات ہے ذرہ سبھی سات سال یا اوپر کا بچہ ہوگا میں اس سے ہمیشہ فاصلہ رکھتا ہوں حالانکہ اللہ کا بڑا فضل ہے میری اتنی شادی ہیں مجھے الحمدللہ کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا مجھے الحمدللہ یہ ہومو سیکشوالیٹی ویکٹریلی اس سے قیع آتی ہے الٹی آتی ہے یہ لفظ سن کے بھی اس کے باوجود میں کیا کرتا ہوں ادھر بیٹھو بس زیادہ نیچ پکنے دیتا کسی بچے کو وجہ اس کی یہ کہ محول آپ ایسا بنائیں کہ لوگ اس حمل کو برا سمجھیں بچوں کے لپٹنے کو بچوں کے گود میں آکے بیٹھنے کو اجنبی شخص کی لوگ اس حمل کو کیا سمجھیں برا سمجھیں آئی بات سمجھ میں تو فاصلہ دور بیٹھنا ہے مولوی صاحب وہ ان سے بھی دور بیٹھنا ہے ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے بھی بچے نے دور بیٹھنا ہے رکشے والے سے بھی بچے نے بولو نا دور بیٹھنا ہے رکشے والے کی گود میں بٹھا دیتے ہیں بچے کو لے جا کے تو ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے لیکن اسلام کا حکوم احتیاط یہ دور فساد کا دور ہے یہ دور بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں اپنے بچوں کو کزنوں سے بھی دور رکھو شادی بیعہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے کزنوں کے ساتھ چپک چپک کی ایک بستر پر سو رہے برات آئی ہوئی ہے نا سارے ایک ہی ٹبر کا ٹبر ایک ہی گھر میں ہے تو پھر نہیں پتا ہوتا کون کہاں سو رہا ہے کزنوں سے ہی بیماری پھیلتی ہے آپ کے دس کزن ہیں ان میں ایک اگر خراب ہوگا نا وہ تاک کے ایسا بچہ تلاش کرے گا کہ مجھے اس کے ساتھ سونے کی جگہ ملے وہ رات اور پھر وہ اس کو بھی خراب کرے گا تو بچوں کو جب کئی شادی بیعہ گیدرنگ ہوتی ہے تو آپ نے نظر رکھنا ہے اپنے بچے ماں کا کام ہے یہ زیادہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ ٹیچ ہوتے ہیں ماں کا کام ہے نظر رکھے کہ میرے بچے کو کوئی کزن وغیرہ تو نہیں اس کے ساتھ زیادہ فری ہو رہا کوئی اس کے ساتھ لیٹنے کی کوشش تو نہیں کر رہا کوئی اس کو تنہائی میں لے کے تو نہیں جا رہا چیز دلانے کے بہانے سمجھ رہے ہو میں نہیں کہہ رہا کہ اس بچے کے کزن خراب ہیں خوب سمجھ لو کیونکہ پھر میرے بارے میں لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں اچھا یہ ان کو تھرکیوں صحیح واسطہ پڑھا ہے بھائی نیک لوگ ہیں سارے نیک لوگ ہیں الحمدللہ لیکن ہم نے کیا کرنی ہے سو میں ایک خراب ہونے کی وجہ سے احتیاط 99 سے کرنی ہے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا جو خراب ہوگا اور جو بغیرت خراب ہوتا ہے نا وہ اخلاق کا بہت اچھا ہوتا ہے سب سے اچھا دیکھنے میں لگے گا وہی آپ کو وہ بڑا بناوا ہوگا نہیں نہیں وہ بڑا اچھے اچھے بات کر رہا ہوگا خدمتیں بھی بڑھ چڑھ کے آپ کی وہی کر رہا ہوگا تاکہ آپ اس پہ زیادہ اعتماد کریں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اپنے بچوں کو دور رکھو کزنوں سے بھی کھیلیں کزنوں کے ساتھ سونے کی کوئی اجازت نہیں ہے نہ تنہائی میں کھٹا بیٹھنے کی اجازت کھیلو کودو تھپڑا مارو مارم پیٹی کھیلو بھاگو دوڑو اس حد تک ٹھیک ہے اس سے زیادہ بیڈ پہ چپک چپک کے سو رہے ہیں اور جناب وہ کزنے کزنوں کے ساتھ لڑکی ہیں لڑکیوں کے ساتھ سو رہی ہیں چپک چپک کے بلکل غلط ہے اس کی قطن اجازت نہیں ہے ہاتھ کا مزاک باڈی کا مزاک زبان سے مزاک ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا بولا ہے ہاں ہاں وہ جم میں بھی ٹرینر بھی ایسے ہوتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہو آپ تو وہ ٹرینر کیا کر رہا ہوتا ہے سارے ٹرینر نہیں ہوتے بھائی جو میرا بیان سننے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہے وہ آپ کو ہاتھ بات بڑھ لگا رہا ہوتے ہیں یہ جو ہوموس سیکچولیٹی کے عادی ہوتے ہیں جن کو ہم جو کہتے ہیں وہ ممبر پہ نہیں کہہ سکتا اب ان کے لئے ایک مخصوص لفظ ہے نا اب وہ ممبر پہ مناسب نہیں ہے نا وہ ہوتے ہیں یہ لوگ تو یہ بہت طریقوں سے اپنی ٹھرک پوری کرتے ہیں یہ عید کے موقع پہ آپ سے چپک کے گلے ملیں گے آپ سمجھ لیو گے اس کو زیادہ عید کا مزا آ رہا ہے اس نے روزے زیادہ اچھے رکھیں یہ چھوڑے گا ہی نہیں آپ کو آپ سمجھ لیو بہت اچھے ہیں اور پھر یہ جب ٹریننگ آپ کو کروائیں گے جم میں تو بلا وجہ آپ کی باڈی پہ ہاتھ لگا رہا ہوگا اب تو دور سے کھڑے ہوگا بتا دے تو ہاتھ کیوں لگا رہا ہے مت لگانے تو ہاتھ سمجھ رہے ہو ہاتھ کا مزاگ کیا ہے غلط ہے دور رہو ہے وہیں سے بتا دو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہمیں سویمنگ پول میں اس طرح کے ٹھرکی ہوتے ہیں گھس جاتے ہیں وہاں آپ کو سویمنگ سکھانا شروع کر دیں گے تو مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں آکے نماز میں چپکے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے پاؤں کے ساتھ اپنا پاؤں بچوں کے ساتھ اپنا پاؤں ملانا شروع کر دیتے ہیں ان کو تھوڑی سی لیڈ چاہیے بس کہیں سے بھی ان کی ٹھرک پوری ہو رہی ہونا پوری ٹھرک نہ ہو کہیں جہاں سے بھی مل رہی ہو ہاتھ ملائیں گے چھوڑیں گے نہیں ہاتھ یوں یوں دباتے رہیں گے یہ سارے تھرکیوں کی مختلف قسم کی کیا ہیں علامتیں میں نہیں کہہ رہا جو ہاتھ مل آ رہا ہے زور سے تو آپ اس کو بدگمان ہونا شروع ہو جائیں لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی بھی جو بچے ہیں وہ اپنی بھی حفاظت کریں اور ماں باپ بچوں کی حفاظت کریں بڑوں کے ساتھ ان کو بیٹھنے نہ دیں اپنے رشتہ داروں میں بھی نہیں بیٹھنے دیں ان کو آج کل تو یہ چچا مچا میں بھی بہت کچھ ہونے لگائے حالانکہ محرم رشتے ہیں چچا کا رشتہ بڑا مقدس ہے بدگمان نہ ہو جائیں لیکن اگر آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو ایس کیونکہ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں فہوش اور حرام کاریاں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر پھر ان کی تھرک بہت اوپر پہنچے بھی ہوتی ہے پھر بتی جی بان جی اور اس طرح کی چیزوں میں ہزاروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں تو ان ایک آدھ کی خرابی کی وجہ سے وہ 999 سے بھی احتیاط بولو کرنی پڑتی ہمارے گھروں میں اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم ریزرگ رہتے ہیں ہماری بھانجی آتی ہیں ہم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں بس ایسا نہیں یوں یوں کر کے گلے مل رہے ہیں حالانکہ ہماری بچیوں کی طرح ہیں بیٹیوں کی طرح ہیں الحمدللہ لیکن محول ہم نے ایسا بنایا یہ والا مزاق ہے ہی نہیں ٹھیک سر پہ ہاتھ رکھو بہو کے ہاتھ سر پہ رکھو بیٹی کے ہاتھ بولو سر پہ ہاتھ اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ ساس ہے اس سے سر پہ ہاتھ رکھ والو بس ساس سے اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش بولو نا عید ہو گئی بھئی سر پہ ہاتھ رکھو چپک چپک کے مل رہے ہیں ساسوں سے گلے مل رہے ہیں بہووں سے گلے مل رہے ہیں ایک آدمی نے بتایا میرا اببہ میری بیگم سے ملتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں ہے ہاں اور پڑھا لکھے اببہ تھے کہہ رہے ہیں مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے اببہ بس کرو یار کہہ رہے ہیں بیگم میری ہے اببہ کی بیٹیوں کی طرح ہے وہ لیکن تھرک ہے اببہ میں تو یہ غلط سوسائٹی غلط رخ پہ جا رہی ہے نا میں پھر کہہ دوں ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے زیادہ تر ایسا نہیں ہے الحمدللہ سوسر اب باپ ہی ہوتا ہے باپ جیسے ہی سمجھنا چاہیے اس کو لیکن کچھ تھرکیوں کی وجہ سے ہزار میں ایک تھرکی ہے تو احتیاط اس ایک سے نہیں ہوگی اس کمبخت کی وجہ سے نو سو نینانوے سے کیا ہوگی احتیاط ہوگی تو سوسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے بس حج کر کے آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے جھپیاں پاپ آ کے گلے ملنا ضروری گلے ملو اپنی جیسے داڑی والے کے ساتھ جس سے بدبو آ رہی ہو آپ کو بغلین سے اسمیل آ رہی ہو اس اس سے گلے ملو آپ آدمی ہو کھردرا اس سے گلے ملو تو ہم نے منع نہیں کیا اس سے آپ گلے ملو سودبہ گلے ملو لیکن آپ کو گلے ملنے کے لیے آپ کو وہی پپوسائی لڑکا نظر آ رہے ہیں گلے ملنے کے لیے اس کو تلاش کر رہے ہیں یہ آ رہی ہے تو گلے ملنے ہے اس سے میں نے اور پھر وہ بہوں سے مسافے کیے جا رہے ہیں اور یہ مزیدار بات نہیں ہے ریزرف سالیاں والیاں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کوئی سالیاں آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آرام سے سمجھا دو میرے سامنے نہ آیا کروہ ہم خاندانی لوگ ہیں ہمارے ہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا پھر بھی آئے تو وہ گناہگار ہوگی آپ کو گناہ نہیں ہوگی لیکن پھر ہی نہ ہو پھر اس سے دیکھو انسان خدا کے لیے مرد کی شرافت صرف ایک چیز سے ہی پتا چلتی ہے کہ تھرکی کتنا ہے اس کی آنکھیں کیسی ہیں اپنی بی بی کے علاوہ کہیں اور اس کی نگاہیں نہیں جائیں اگر یہ ہے تو اس کا مطلب نیک آدمی ہے یہ نہیں ہے تو بھائی جو مردی کر لو تم کیا ہو تم کردار کے برے ہو سمجھتے ہو تو تب ہی ہم زیادہ شادیوں کا کہتے ہیں تاکہ حلال کی طرف اتنا چلے جاؤنا یہ گندگی کی طرف تمہیں جانے کی نوبت نہ آئے جب حلال کی طرف چلا جاتا ہے انسان کوئی چیزوں کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں رہتی ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ حلال میں پابندی ہیں تو پھر جا کے تھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھو کیا کچھ ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں قتل بھی کر دیتے ہیں پھر ان بچوں کو تاکہ جرم چھپ جائے تو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات اور جو گھروں کے اندر جو گند پھیلنا شروع ہو گیا یہ سب حلال پہ پابندی لگانے کے نتائج حرام پھیلایا جا رہا ہے حلال پہ کیا ہے پابندی آئے صحابہ کرام میں یہ چیزیں تھی نہیں وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یعنی اس طرح محرم رشتوں سے زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں اسلام لانے کے بعد تو ویسا ہی زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں تھی یہ جرائن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے ہیں نا تو عربوں میں ہومو سیکچولیٹی سے کوئی واقف نہیں تھا کہ لڑکا بھی لڑکے سے بدکاری کر سکتا ہے اور سسر بہو کے ساتھ بھی ماذا اللہ کوئی نجائز تعلق ہو سکتا ہے بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے وہ عرب جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو کہ بہووں پہ بھی کسی کا دل آ سکتا ہے حالانکہ کافر تھے مگر یہ برائیاں ان میں ہینڈ پریکٹس بھی نہیں ملتی ہمیں عربوں میں یہ چیز ہو وجہ کیا ہے کافر تھے لیکن بالے ہوتے ہی شادی ہو جاتی تھی ان کی پھر زیادہ شادیاں کرتے تھے تو تھرکی ہونے کا اسلام یا غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے تھرکی ہونے کا تعلق اس سے کہ آپ کی لائف نیچرل ہے یا نیچرل نہیں ہے آپ وقت پہ شادی کرتے ہو زیادہ شادیاں کرتے ہو یا نہیں کرتے نہیں کرتے تو فطرہ سے لڑ رہے ہو ہو گئے اس معاملے میں سمجھتے نہیں ہیں بات کو تو اس لیے حلال کو پروموٹ کرو یار